ایک سلوات پر بالمحمد خدا وند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 تم لوگ خیر امت ہو بہترین امت ہو بہترین لوگ ہو اخرجت لناز تم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے انسانوں کے کام آنے کے لئے تمہاری ذمہ داری ہے تعمرون بالمعروف نیک کاموں کی طرف دعوت دولے نیک کاموں کی طرف لوگوں کو امر کرو بلاؤ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بڑائی سے روکو تمہاری ذمہ داری ہے تو امنون باللہ اللہ پر اپنا ایمان رکھو اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کرو اس آیت کے زمن میں آپ لوگوں کے سامنے جو نقاط ارز ہوئے ہیں اس کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں اور اپنے کو ازادار امام حسین کہتے ہیں تو جیسے ہی یہ ٹیگ یہ عنوان ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ہم ایک طرف عنوان کو لے لیں لیکن عنوان کو لینے کے بعد میں اور اس منصف کو قبول کرنے کے بعد میں یا اس ٹیک کے لگنے کے بعد میں ایسا سوچیں کہ نہیں یہ عنوان آ جائے گا لیکن اس سے ریلیٹڈ ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے جیسے ہی ہم نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو لوگ اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے پاس کسی بیماری کا علاج ملے گا ایک انسان جیسے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وکیل ہے تو کسی ایک مسئلے میں وہ کسی ایک پخش کی نمائندگی کرے گا ریپریزنٹ کرے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور نتیجے تک کے پہنچانے کے لیے ایک انجینئر سے اس کے اس انوان کے اعتبار سے اس ٹیگ کے اعتبار سے جو اس کے اوپر لگ گیا ہے کچھ ایسپیکٹیشن ہوتی ہے کچھ توقعات ہوتی ہیں جو یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک انجینئر اپنا کام انجام دے گا ایک انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے لیکن ایک بیمار اس کے پاس آتا ہے علاج کے لیے اور وہ یہ کہے کہ میں علاج نہیں کروں گا تو پھر لوگ اس کو یہ کہیں گے اپنے آپ کو ڈاکٹر کیوں کہتے ہو تم جب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہو حکیم کہتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کے مطابق کچھ کام بھی کرو صرف کہنے سے انسان ڈاکٹر نہیں رہ جاتا ہے اسی طرح سے وکیل اسی طرح سے انجینئر اور دوسری حرپیں جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ازادار ہیں یعنی ہم بھی ذمہ دار ہیں کسی کام کے لیے کسی چیزوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک طرف اپنے آپ کو ازادار بھی کہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم ایک دم ذمہ داریوں سے خالی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بس ہم نے اپنے آپ کو ازادار کہہ دیا ہماری ناؤ ہماری کشتی پار ہو جائے گی ایسا نہیں ہونے والا ہے میں نے اس کے لیے واقعہ سنایا امام رضا علیہ السلام کا وہ حشور کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ امام کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے ان کو امام پلٹ کر کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو تھوڑی دیر پہلے ان کو امام کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے شیعہ کہتے ہو اور اس واقعی کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ امام نہ صرف یہ کہ ان کو شیعہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کو کھڑے کر کے اپنے گلے لگا کر اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کیوں یہ تبدیلی آئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے یہ قبول کیا تھا اعتراف کیا تھا کہ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اب تک جس راستے پر ہم چل رہے تھے وہ راستہ صحیح راستہ نہیں تھا ہم اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے تھے لیکن اپنے مولا کی بات سنتے نہیں تھے ہم سے غلطی ہوئی ہے اور پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پہلے انہوں نے اعتراف کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا بدلنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی صرف اعتراف کیا ہے ابھی صرف ارادہ کیا ہے امام نے ان کے درجے کو بدل دیا تھوڑی دیر پہلے امام ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں شرم آنا چاہیے اپنے آپ کو شیعہ کہنے کے اوپر اور تھوڑی دیر کے بعد امام نہ صرف ان کو شیعہ کہہ رہے ہیں بلکہ امام ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں یہ واقعہ یا جناب احر کا تذکرہ ہوا اس طرح کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جب ہم اپنے آپ کو ازادار کہتے ہیں کہ ہم اعتراف کریں کہ ہم آج جس جگہ پر کھڑے ہیں اور میں نے یہ بارہرہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ جب میں یہاں پر ہم کہتا ہوں تو میری مراد میں ہوں میں خاص طور پر اپنے لئے کہہ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ خدا عمل کرنے کی توفیہ بتا کریں تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اعتراف کریں اس بات کا کہ اب تک جو راستہ تھا کبھی کوتاہی کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی نہ جاننے کی وجہ سے کبھی سستی کی وجہ سے جانتے تھے لیکن سستی کبھی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو بھی وجہ رہی ہو ہم میں پرابلم ہیں جب تک کہ انسان یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ اس میں پرابلم ہیں تب تک کہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ ارادہ یا قدم نہیں اٹھا سکتا ہے پہلے یہ اعتراف کرنا ہے تو ہم لوگوں کو پہلے اعتراف ہونا چاہیے کہ ہاں ہم میں پرابلم ہے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دینا شروع کر دیں کہ نہیں میں نے چونکہ اپنے آپ کو ازادار کہنا شروع کر دیا ہے اور میں اپنے آپ کو مولا کا شیعہ ماننے لگا ہوں اور پھر یہ سمجھنے لگوں چونکہ میں اپنے آپ کو ازادار کہنے لگا میں اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے لگا تو بس اب میرے لیے سب کچھ پاس کر لیا میں نے سب کچھ کلیر کر لیا یہ ضروری نہیں ہے خود اپنے آپ کو تسلی دینے سے ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں ہونے والے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس اعتبار سے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ان ذمہ داریوں میں جو آخری ذمہ داری میں نے ذکر کیا تھا وہ ذمہ داری کل رات میں مظلوم اور منظلم انسان اس دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے آس پاس میں کوئی برائی ہوتی ہے تو ان کو وہ برائی برائی لگتی ہے جب تک کہ انسان کو برائی برائی نہیں لگے گی تب تک کہ وہ برائی کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے نہیں سوچے گا کیونکہ برائی نہیں لگتی ہے اس کو مثال کے طور پہ میں نے کل ذکر کیا کہ ایک انسان کو ایک شخص کو اس کا سیٹ اس کا بوس آ کر گالی دیتا ہے کسی بھی وجہ سے یا بغیر وجہ کے بھی گالی دیتا ہے لیکن وہ انسان جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو گالی مجھے دی جا رہی ہے مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن میں ابھی کچھ کر نہیں سکتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے اس سے سیلری لینا ہے میرے گھر بار کو چلانا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے یہ ہے بہت برا کام یہ برا انسان ہے گالیاں دے رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی میں برائی کو ختم نہیں کر سکتا وہ انتظار کرتا ہے کہ کبھی کوئی اچھا آفر کوئی اچھا موقع ملے تاکہ یہ جاپ میں چھوڑوں اور دوسری جگہ میں جاؤں کب تک کہ میں اپنی عزت کے ساتھ کھیلتا رہوں گا اور گالیاں سنتا رہوں گا لیکن ایک مرتبہ ایک انسان کا اپروچ ہی ہوتا ہے کہ نئی صاحب ہے صاحب جو کہہ دیں بڑی بات ہے صاحب کم سے کم اسی بہانے مجھ سے بات تو کر لیتے ہیں مجھے کچھ برا برا نہیں لگتا ہے اسے برا ہی نہیں لگتا ہے اس کا گالیاں دینا تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک مرتبہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے ایک مرتبہ انسان کو اپنے ساتھ ہونے والا کام برا نہیں لگتا ہے تو ان دونوں کا جو رییکشن ہے دونوں کے رییکشن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا پہلے والے کے رییکشن میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کب حالات بدلیں گا اور میں یہاں سے نکلوں گا اور بھاگوں گا بے چین ہے وہ لیکن دوسرے والے رییکشن میں نہیں اگر حالات بدلیں گے اچھے آفر بھی ملیں گے تو بھی وہ کہے گا کہ نہیں نہیں یہی صاحب میرے لیے جو ہے بہت کچھ ہے تم اپنے آپ کو بیچ میں انگولپ کر کہ اگر میں اس کو جا کر کہوں گا کہ تمہیں ساتھ برا ہوتا ہے آؤ میرے آن کام کرو میں گالی بھی نہیں دوں گا آفر بھی اچھا ہے پیکج بھی اچھا ہے تو وہ کہے گا نہیں نہیں جو کچھ چل رہا ہے سب ٹھیک ہے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں میری خوش قسمتی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں چونکہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو ہم لوگوں نے آ کر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیا امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرنجہ شریف کے ساتھ ہم سب نے بچپن سے سنائے کہ امام کا ظہور کب ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور پھر ہم لوگوں میں کل یہ بات ہوئی ہے میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا آپ لوگ کا بڑا پن کہ آپ نے جواب میں کہا بھی کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ظلم نہ ہو سب جگہ ظلم ہے دنیا میں سب جگہ ظلم ہے اور امام کا ظہور ہوگا اس وقت کے جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں سب جگہ ظلم ہو رہا ہے تو امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی ہم نے یہ سنا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا میں مظلوم ہوں جو اپنے آس پاس کے ماحول میں ظلم دیکھ رہے ہوں تاکہ ظلم کے مٹانے والے کا انتظار کر رہے ہوں لیکن اگر دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ ظلم جو ان پر ہوتا ہے اس ظلم کو وہ ظلم نہ سمجھیں تو اسی صورت میں ان کو ظلم کے مٹانے والے یا برائی کے مٹانے والے کا انتظار وہ کیوں کریں گے اب ہم لوگ اپنے گریبان میں جھاک کر پوچھیں دیکھیں کہ آج یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ جو ہمارے وطن کے حالات ہیں میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے میسکر والا ذکر کیا اگر آپ کو یاد ہو اور آج ایک مثال کے ساتھ ایک نئی مثال ہے اور نیا پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ آخری پوائنٹ میں ہم لوگوں کو اپنے آس پاس کے ماحول میں جس ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں ہمیں برا ہی نہیں لگتا ہے بہت سارے پوائنٹس میں نے صفائی کا ذکر کیا ملاوٹ کے کھانے کا ذکر کیا میں نے ذکر کیا میسکر کا کہ قتل عام جو ہندوستان کے اندر ریپورٹ کیا گیا ہے پچھلے تیس سال میں تین کروڑ سے زیادہ بچیوں کا قتل لیکن جب ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے ہاں یہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ جو ابوشن ہے صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اور انشاءاللہ کے شیعوں میں یہ بیماری دوسروں کے مقابلے میں اللہ کرے کہ کم ہو شیعوں کا الگ سے کوئی سروے نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں دوسری قوموں کے مقابلے میں یہ بیماری کم ہے اس بات کو قبول کیا جاتا ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر اتنے آرام سے بچیوں کا قتل یا بچیوں کے بارے میں شرمندگی ان کی پیدائش کے اوپر منائی جاتی ہے اور افسوس جتایا جاتا ہے اور اس سماج کا ہم حصہ ہیں اگر ہم حصہ ہیں اور یہ برائی پائی جاتی ہے تو تنہاں نہ عنی المنکر عصائیت کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے جیسا رسول اس زمانے میں کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا اور اپنی یوں بوچ سمجھتا تھا کہ اب بچی پیدا ہو گئی اب مجھے کام زیادہ کرنا ہوگا اب بچی پیدا ہو گئی یہ اس کے جہز کا انتظام کرنا ہوگا اس کے آنے سے اب میرے بال جلدی سفید ہو گئے ہیں جو ہم لوگوں کیا بھی اس طرح کے کچھ ڈائیلوگز استعمال ہوتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں آپ سب اس بات کو بہتر جانتے ہیں میں بھی اس سماج کا حصہ ہوں جس سماج میں ہم سب رہتے ہیں کہ اگر کسی کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری تو دو بچیاں ہے چار بچیاں ہے تین بچیاں جو بھی تو ہاں تمہاری ذمہ داری تو زیادہ ہے اب اس کا ان ڈائریکٹ میسز سمجھیں کہ جس سماج کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو جس کا ماننے والا کہتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے نا ہم جس کا اپنے آپ کو ماننے والا کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا ہم اپنے آپ کو جس کا ماننے والا کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر لگاتا تھا اور اس کا نام سکینہ رکھا تھا کیونکہ سکون کا سبب تھا وہ اس کے لئے ہم لوگوں نے بچپن سے خواتین کے بارے میں لیڈیز کے بارے میں بچیوں کے بارے میں یہ سنا ہے لیکن انسپائر ہو جاتے ہیں اپنے اس سماج سے کہ جہاں پر بچیوں کو ایک طرح سے شرمن لگی کا سبب سمجھا جاتا ہے میں اس بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک نئی مثال کے ساتھ اپنی بات تمام کروں گا آپ سب جس طرح سے مجھے یہاں فیڈبیک دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ سب کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ الحمدللہ اچھا ہے یہاں پر رہنے والے لوگ ایجوکیشن سے کہیں نہ کہیں وابستہ رہے ہیں اور پڑھائی لکھائی میں اپنے بچوں کے لئے بھی خاص احتمام کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جس ملک میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس ملک کا حقیقت میں ایجوکیشنل سسٹم کولیپس کر چکا ہے پوری طرح سے شاید آپ لوگ اس بات کو پوری طرح سے اگری نہ کرتے ہوں لیکن جو بھی آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا اس کے ذریعے سے یہ واضح ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ آتی ہے اینیویل ریپورٹ ہے ایجوکیشنل سے ریلیٹیب اس ریپورٹ کا نام ہے ایسر ریپورٹ ہر سال یہ ریپورٹ ریلیس کی جاتی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے ستر فیصد سے زیادہ آٹھویں کلاس کے بچے جو ایٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں بچے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ بچوں کے سامنے اگر سیکنڈ کلاس کا لیکٹریچر رکھا جائے کہ پڑھو اور ہم کو سمجھاؤ تو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ بچے وہ لیکٹریچر پڑھ کر سمجھا نہیں سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلی سے لے کے آٹھویں تک کہ صرف رٹہ مار کے آگے بڑھیں گے لوگ یہ اپنی طرف سے بنا کر بات نہیں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے ریکارڈ ہو رہا ہے مجھے پتہ اتنے سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اس بات کو توجہ کیجئے کہ جس اسکول میں ہم ہزاروں روپیہ دے کر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اپنے لیے یہ فخر کرتے ہیں کہ اتنی مہنگی اسکول میں ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے خدا نہ کریں یہ سیونٹی پرسنٹ میں سے ہمارے بچے ہوں پہلے مرحلے میں اور اگر ہمارے بچے نہیں بھی ہیں تو ہم تو آئے ہیں اس دنیا میں انسانوں کے لیے ہم اس لئے تھوڑی آئے ہیں کہ ایک چڑھیا کی طرح صرف اپنے بچے کو دانا چگانا ہے ایک گائی کی طرح صرف اپنے بچے کے چارے کا انتظام کرنا ہے بوسے کا انتظام کرنا ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تمام انسانوں کے لیے امام علی علیہ السلام ایک قوم کے امام نہیں تھے امام علی علیہ السلام تمام انسانوں کے امام تھے ہیں اور رہیں گے امام حسین علیہ السلام کسی ایک قوم کے تھوڑی تھے جب وہ ایک قوم کے نہیں تھے ایک خاص کسی کمیونٹی کے نہیں تھے تو ہم صرف اپنے بچے یا اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں یہ ہندوستان کے ایڈوکیشنل سسٹم کے بارے میں اپنے کردار کو ادا کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا بدلنا ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کم سے کم سوچیں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ ایک چڑیا کی طرح ہیں کہ جس کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے بچے کے لئے گھونسلہ بنا لیں ایک فلیٹ ایسا لے لیں جس میں میرا بچہ بعد میں ہے میرے ملنے کے بعد بھی وہ رہ سکے تو ہم لوگ کا کتنا سمیلر ہے نا چڑیا کی طرح سوچنے کا طریقہ کہ گھونسلہ ہمارا ہونا چاہیے کھانا پینا ہمارا ہونا چاہیے ڈیپوزٹ بینک میں یا اور دوسری کچھ ایسٹ اس طرح کے ایسٹ جو میرے اور میرے بچے کے ہونا چاہیے قوم کے بارے میں دوسرے مرحلے میں اس کے بعد میں اپنے سماج کے بارے میں اس کے بعد میں اپنی سوسائیٹی کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں اس سب چیزوں کے بارے میں جب بات ہوگی تو مولانا آغا جناب بھائی جو بھی یہ باتیں ممبر پہ بیان کرنے کے لئے بہت اچھی ہیں لیکن آپ لوگ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کو نئی معلوم ہے کہ کمیوریٹی اور سیچویشن اور حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں اب ام میں ہیں ملہ کی دور مسجد تک کہ آپ لوگوں کو حالات نہیں پتا ہے کنیک نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ تو ممبر سے کتابوں میں رٹ کر ایک چیز کو دیکھ کر آ کر بیان کرنا آسان ہے لیکن عزیزوں میں آج آپ کے سامنے ایکچولی جو میرے پوائنٹ کا جس مرحلے میں ہم لوگ پہنچے ہیں یہی پوائنٹ ہے کہ دکھنے میں کام ہم لوگوں کو کچھ سخت لگ سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ جو کام ہم لوگوں کو سخت لگتا ہے اور سخت ہے بھی آسان نہیں ہے آور دی نائٹ حالات کو بدلنا یا ان حالات جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشنل سسٹم ہندوستان کا بدلنا ہے ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کا ٹیوشن اور اسکول کا صحیح طریقے سے نکال نہیں پاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان میں بدلنے کی کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا ہم لوگوں کے یہاں پہ خود قرض اور فقر اور بیماری کے مشکلات پڑی ہوئی ہیں ٹینشنز میں ہم لوگ ہیں اور آپ وہ دعا پڑھ کے ہم کو بتاتے ہیں اللہم ماغنے کل فقیر خدایہ سب فقیروں کو غنی بنا دے میں اپنے لیے اپنے حالات کو بدل دوں بڑی بات ہے سب مریضوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پرابلم ہم لوگوں کے اپنے سالٹ نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہم کو کرنا سکھایا گیا ہے یہ ہمارے ویجن کو اصل میں بنانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ بڑی سوچو جتنا بڑا ایک انسان سوچے گا اتنے اس کے قدم اس بڑے حدف کے لیے وہ اٹھا سکے گا ایک انسان اگر صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے قدم بہت چھوٹے ہوں گے اور قدم تو چھوٹے ہیں سوچ بھی چھوٹی ہے لیکن سوچو بہت بڑا اس کے حساب سے ویجن بڑا ہونا چاہیے اس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کرنا یہ ہم کو سکھایا گیا ہے ایک سلوات پڑھنے بڑا محمد والی محمد اب توجہ کیجئے گا میں قرآن کی کچھ آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اپنے کبھی چھوٹے قدم کو ہم کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے ہم کو اپنی ذمہ داری کو چھوٹے قدم کو اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے چھوٹا قدم اٹھانا ہے اپنی بڑی سوچ کے حساب سے قدم ہمیں چھوٹا اٹھانا ہے لیکن اس چھوٹے قدم کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے قرآن میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں ایک چیز چھوٹی ہوگی لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے قرآن کی مثال سے پہلے میں ایک مثال آپ کو کربلا کی دیکھنے میں صبح آشور سے اثر آشور تک کا ایک فاصلہ ہے بس شاید دنیا کی جنگوں میں اس جنگ کو چھوٹی سے چھوٹی جنگ میں شمار کیا جاتا ہوگا لیکن اس کا اثر ہر دنیا کی دوسری جنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ہر دوسری بڑی سے بڑی جنگ کے مقابلے میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے مرنے والوں کی تعداد میں ایک فوجسر صرف بہتر کے قریب میں لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن یہ صرف کہہ رہا ہوں عدد کے حساب سے ورنہ یہ بہتر ایسے تھے کہ امام حسین کہتے ہیں نہ رسول کے ساتھ تھے نہ امام علی کے ساتھ تھے نہ امام حسن کے ساتھ تھے دکھنے میں تعداد چھوٹی ہے لیکن اتنے کم لوگوں کی شہادت کے بعد میں بھی اس کا اثر اتنا بڑا ہے کیا چودہ سو سال کے بعد ساڑھے چودہ سو سال کے بعد میں ہم لوگ بیٹھ کر اس کے بارے بھی گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ وہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کا ایک سب سے بڑا سبب ہے اور آج اس کی بات ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو ہم زندہ کر سکیں اس ذکر کے ذریعے سے تو یہ ایک مثال ہے جو قرآن کے باہر کیے لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کنوزیشن کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوگی اس سال کا نام ہے آم الفیل ہاتھی والا سال کیوں اس کو کہتے ہیں ہاتھی والا سال ایک سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے کی طرف تشکر کریں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لاکھ والی محمد کیوں اس سال کو کہا جاتا ہے ہاتھی والا سال کیونکہ ہاتھی والوں کا ایک لشکر تھا جو آتا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے میں درمیان مجلسی سے اپنے سینئر جو میرے یہاں بیٹھے ہوئے ان سے میں نے اجازت لے لیا تھا لیکن ان کی اجازت سے اور اپنی بات کو کنٹینیو ہی کروں گا انشاءاللہ یہ ہاتھیوں والا لشکر ایک آتا ہے آنے کے بعد میں اس کی کوشش یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو منحجم کرنا ہے توڑنا ہے شہید کرنا ہے اس ویڈنگ کو اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مال کو جس طرح سے راستے میں سب لوگوں کو لوٹتے ہوئے یہاں تک کے پہنچائے یہاں پر بھی اس کو لوٹ مچانا ہے وہ آ جاتا ہے اتنے لمبے سفر کو تیہ کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے خدا ودعالم نے اس کے ساتھ کیا کیا قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا پھر آگے کی آیت کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ان کے پورے برنامے کو پلان کو جو وہ کر کے آیت ہے خدا وندعالم نے ملیامیٹ کر دیا ختم کر دیا ان کو ان کے پلان کے حساب سے آگے بڑھنے نہیں دیا پھر مدد کیجئے نہیں سلوات کے ساتھ میں اور ان کے اوپر پروگرام کو ان کے پلان کو ان کے قید کو اور انہوں نے جو کچھ بھی برنامہ بنایا تھا جو کچھ بھی پلان کیا تھا اس کو کیسے ملیامیٹ کیا خدا وندعالم نے کیسے ابابیل کو بھیجنے کے ذریعے سے ابابیل یہ جو نارمل چڑیا ہم لوگوں کے آنکھی ہوتی ہے اس سے تھوڑی بڑی یا تقریباً اسی سائز کا ہوتا ہے ابابیل اور پھر وہ ابابیل کے ساتھ کیا کیا کہ وہ ابابیل اپنی سجیل اپنے پنجوں میں ان کے پنجے بھی بہت چھوٹے ان کی چونج بھی بہت چھوٹی اس کے اندر کنکر تھے پتھر تھے ہجارہ پتھر کتنے بڑے پتھر ہوں گے بہت چھوٹے پتھر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے سے خدا نے ہاتھیوں کو فجالہم قصف معقول چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن آپ کی طرف آپ کی توجہ کسی خاص نکتے کی طرف دلانا چاہتا ہوں خدا وندعالم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر جب ہاتھی والے آتے ہیں آپ لوگوں میں سے مختار نامہ کس نے کس نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے سب نے دیکھا ہوگا تو شاید نہیں دیکھنے والا کوئی ایک یا دو بندہ ہوگا سب نے دیکھا ہے مختار نامے میں آپ سب نے ہی دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ جلا ہے خانہ کعبہ جلا ہے تو ایک بچہ اگر ہم سے یہ سوال پوچھے کہ جب ہاتھی والے حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تو خدا وندعالم کو کیا اپنی طاقت دکھانا تھا صرف کہ میں کیسے کر سکتا ہوں اور خانہ کعبہ کو بچا لیا اور جب بنی امیہ کا لشکر حملہ کرتا ہے تو خانہ کعبہ کو جلتا ہوا چھوڑ دیا یہ کیا ہے ایک طرف خدا قرآن میں کہتا ہے ایک طرف خدا قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو بچاتا ہے اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو جلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑ دیا گیا تھا مسمار کر دیا گیا تھا اس کے کچھ حصے کو یا کچھ حصے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنا حصہ لیکن توڑا گیا تھا خانہ کعبہ کو تو کیا ہے اس کا جواب ہم لوگوں کے پاس ایک طرف بچاتا ہے اور ایک طرف ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہمارا خدا بھی ہم لوگوں کی طرح سیزنل ہے کہ اچھا موڈ ہے آج اپنی طاقت دکھانا ہے آج کو سامنے والے کو سبق سکھانا ہے اور جب نہیں تھوڑا سستی ہے تھوڑی خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں معاذ اللہ کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں حالات دل نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دو نا جلنے تو کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں کوئی پارٹی بازی ہے ان لوگوں نے چونکہ کبھی لا الہ الا اللہ ظاہری طور پر کہا تھا تو ان کو بچا لینے کا ہے ان کو نہیں مارنے کا ہے لیکن وہ دور سے آیا تھا نا باہر والا تھا تو باہر والے دشمن کے ساتھ میں ایسا مقابلہ کرنے کا ہے نہیں ہم لوگوں کے لئے عزیزانے گرانے جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو مثال سمجھانے کے لئے ہو سکتا ہے کچھ مزاک لیکن خدا کا کام مزاک نہیں ہے نہ خانے کعبہ کو بچانا مزاک ہے نہ خانے کعبہ کو اس طرح سے چھوڑنا مزاک ہے اس کے پیچھے پیغام ہے ہم لوگوں کو اپنی بصیرت اپنے ایمان کے ذریعے سے خدا سے مدد مانگنا ہے کہ اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے ہم جب جنت البقی کو دیکھتے ہیں نا دل بیچین ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صحیح ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے یقینی طور پر کہ وہاں جناب سیدہ کی قبر ہے یا نہیں ہے یقینی طور پر ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ دوسرے امام کی قبر ہے تیسرے امام کی ہے چوتھے امام کی ہے دوسرے چوتھے پانچوے اور چھٹے امام کے قبر وہاں ہے یہ ہم لوگوں کو پتا ہے نا لیکن ایک مرتبہ جنت البقی اس طرح سے شہید ہو جاتا ہے اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر اس کی آزادی کی اور اس کے دوبارہ بننے کی دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ دائش دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر چاہے پیسے کے حساب سے چاہے انٹیلیجنس کے حساب سے چاہے ویپنز کے حساب سے ہر حساب سے مضبوط ہے اور شاید دنیا میں دشمنان اسلام کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے لوجسٹک اور اس کے اعتبار سے ہتھیاروں کے اعتبار سے جتنا آج مضبوط تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک بندہ یہاں تک یہ کہتا ہے کہ ابن زیاد قربی رحم دل تھا سنو گا آپ لوگوں نے دوہزار چودہ اور پندرہ کی یہ بات ہے کہ ابن زیاد قربی بہت رحم دل تھا اس نے زینب کو زندہ چھوڑ دیا تھا ہم لوگ سیریا دمسکس میں جا کر زینب کے روزے کو مسمار کریں گے اس کے جسم کو نکالیں گے اور ماز اللہ اس کو جلائیں گے بہت بے رحم لوگ تھے بہت بہت قصیر قلب لوگ تھے جن لوگوں نے جو جرم کیا ہے اور جس طرح کا جرم کیا ہے کہ اس جرم کو کسی دوسرے جرم سے جو ہے ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے کم سے کم اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو بے دردی اور بے رحمی تھے لیکن یہ لوگوں کے باوجود اتنے پاورفل ہونے کے باوجود جناب زینب کا روزہ یہ لوگ مسمار نہیں کر سکے سامرہ کازمین نجف کربلا حدتہ واتس اپ کے اوپر آپ لوگوں کے بھی میسج آتے ہوں گے دعا کرو کہ سامرہ کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ لوگ دعا کرو کہ کازمین کے نزدیک پہنچ گئے ہیں نجف اور کربلا کے طرف بڑھ رہے ہیں لیکن آج ان کی حکومت کہاں ہے ختم ہو گئی تو ایک طرف جنت البقی اس طرح سے اور ایک طرف الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سال آشور کی بھی زیارت کر کے آئے اور انشاءاللہ ہم سب کی تمنا ہے کہ اربعین کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ یہ سب کیوں اتنا فرق ہم لوگوں کو لگتا ہے میں آپ کے سامنے اس کو مختصر انداز میں بیان کرنا چاہوں گا اور ایک ریکویسٹ جس سے پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس بار بھی کروں گا کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال کوئی کنفیوجن اگر ذہن میں رہ جاتا ہے یا میری باتوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے بیان کرنے میں تو آپ لوگ ضرور مجھ سے اس بارے میں سوال پوچھئے گا پتا ہوگا تو فوراں بتاؤں گا نہیں پتا ہوگا تو یہاں عالم بیٹھے ان کی مدد سے یا اور علماء کی مدد سے ہم لوگ معلوم کریں گے اور اسے بتانے کی کوشش کریں گے تو اب سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو خدا تو جلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مرتبہ میں ہے تو انہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے باریکیوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان باریکیوں کی طرف توجہ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں ان باریکیوں کو لانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ کرنا ہے اس واقعے میں ہم سب آرام سے یہ سنتے ہیں کہ جناب عبد المطلیب علیہ السلام کے اونٹوں کو قبضہ کیا جاتا ہے ان کو ہتیائی آجاتا ہے بیٹے جناب عبو طالب کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا چلو میرے ساتھ ہم لوگ کو ابراہ کے پاس جانا ہے کہ کیوں جانا ہے کیونکہ ہمارے اونٹوں کو لے لیا ہے ان لوگوں نے ہمیں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا ہے جناب عبد المطلیب ابو طالب کے ساتھ اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے ابراہ کے پاس جاتے ہیں روایتوں کے جملے ہیں کہ ابراہ جب پہلی مرتبہ عبد المطلیب کو دیکھتا ہے تو ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے ایک دب دبہ کیونکہ بہت مطمئن تھے درے ہوئے نہیں تھے گھبرائے ہوئے نہیں تھے اور جناب عبد المطلیب ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگوں کے درمیان کم گفتگو ہوتی ہے لیکن بہت دب دبے والی بہت ایمان کے مضبوط اور خدا پر بھروسہ رکھنے والی ذات وہ جناب عبد المطلیب ابراہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ابراہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ آیا ہے ابھی اپنے شہر کے بارے میں مکہ کے بارے میں اپنے خدا کے گھر کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ کرے گا کہ اس گھر کو نقصان مت پہنچاؤ اور اس شہر کے اوپر حملہ مت کرو لیکن میں تو اس ارادے سے آیا ہوں تو میں تو حملہ کروں گا لیکن جناب عبد المطلیب اس کے سامنے کھڑے ہو کر بلکل آرام سے ایک جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اونٹوں کو توہارے لشکر والے ہتیا کر لے کر آ گئے ہیں میرے اونٹوں کو مجھ کو واپس کر دو ابراہ جو بوکھلا گیا تھا اور اس بات کو سننے کے بعد میں وہ چونکہ ایک طرح سے ججمنٹل ہو کر سوچ رہا تھا کہ عبد المطلیب کیوں آئے ہیں اس نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کیا تھا کہ وہ اس لیے آئے ہیں لیکن جناب عبد المطلیب نے بلکل الگ ایک نقطے کو بیان کیا ایک پوائنٹ کو بیان کیا تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ جواب نہیں تھا تو روایتوں میں اس طرح سے تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے اس نے یہ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم اس گھر کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوگے جس گھر کو تم لوگ بہت زیادہ عزت اور احترام سے دیکھتے ہو کیونکہ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں تھا اس کے کیلکولیشن میں گھر کے ہی بارے میں تصور تھا خانہ کعبہ کے بارے میں تصور تھا تو وہ جناب عبد المطلب کے فوراں اور سامنے والی ڈیمانڈ کے بارے میں پہلے بات نہیں کرتا ہے چونکہ پہلے سے سوچا تھا گھر کے بارے میں بات کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جو اس کی سوچ تھی اس کو ظاہر کرتا ہے میں نے سوچا تھا تم اس خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرو گے جناب عبد المطلب بالکل اتمنان سے کہتے ہیں کہ سنو میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں خانہ کعبہ کا کوئی مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اس کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا لیکن میں اونٹوں کا مالک ہوں یہ چملہ سننے کے بعد بہت ہی عجیب اندازہ اپنے فوجیوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے ان کے اونٹ ان کو دے دو اور اس کے رویے سے ایک یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب حملہ کروں گا تو یہ سب واپس تو میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے اونٹ ان کو دے دو لیکن یہاں توجہ کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے جناب عبد المطلب کے ذریعے سے ابراہ کے کان تک کہ اس گھر کے مالک کے پیغام کو پہنچا دیا تھا تاکہ ابراہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے جناب عبد المطلب میسنجر تھے پیغام کو لے کر جانے والے تھے اونٹ ایک بہانہ ہے لیکن ابراہ کے کان میں اس بات کو پہنچانا ضروری تھا کہ اس کا کوئی مالک ہے ایسا مت سمجھنا کہ وہ لا وارث گھر ہے جب ابراہ کے کان میں یہ بات پہنچ جاتی ہے اور ابراہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اپنے ہوت لے کر جاؤ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میں بہت جلدی حملہ کروں گا اور سب کچھ نابود کر دوں گا اور لوٹ لوں گا اور مکہ والے کو الگ الگ طریقے سے پیغام بھیجتا ہے کہ کوئی بھی اب اس شہر میں مت رہو شہر کو خالی کر دو کیونکہ جب میرے فوجی اندر آئیں گے تو پھر کوئی امان میں نہیں رہے گا سب لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جناب عبد المطلب جناب عبو طالب اور ان کے کچھ بہت نزدیکی لوگ جن کی تعداد مشخص نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن مین جناب عبد المطلب کا نام ہے کیا کرتے ہیں جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب بھی مکہ سے نکل گئے تھے نہیں جناب عبد المطلب ابراہ کے پاس سے جب واپس آتے ہیں تو اپنے اونٹوں کو جہاں ان کو بھیجنا تھا وہاں بھیج دیتے ہیں کھیت کی زمین پہ یا جہاں بھی ان کو چرائیا جاتا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں اور خود خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس آ کر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کچھ باتیں خدا سے شروع کرتے ہیں کرنا کہ خدایہ جب تک میری جان میں جان ہے میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اب رہاں آرہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لئے توڑنے کے لئے وہ اپنا کام کرے گا لیکن میری ذمہ داری خانہ کعبہ کو نہ چھوڑ کر جانے کی ہے میں یہاں رکا رہوں گا علماء یہاں پر ایک باری نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ جو ابابیل کا لشکر بھیجا ہے جناب عبد المطلب کی مدد کے لئے بھیجا تھا کیونکہ ایک بندہ زمین پر خدا کے گھر کو بچانے کے لئے کھڑا ہوا تھا خداوند عالم نے اس کی مدد کے لئے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے عزیزانے کے رامے یہ آنکھیں یہ والی نہیں دیکھ سکتی ہیں اس کے لئے ہمیں خدا کی سنت کو سمجھنا ہوگا اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ خداوند عالم جب یہ کہتا ہے کہ تم حرکت کرو میں تمہاری حرکت میں برکت عطا کروں گا ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے تم میرے راستے میں ایک قدم آگے بڑھو میں تمہارے راستوں کو آسان کروں گا ہم لوگوں کا یہ اعتقاد ہے اس بات پر ہم لوگوں کا بھروسہ ہے جناب عبد المطلب کی سیرت میں ہم کو یہ دکھائی دے رہا ہے دکھنے میں ایک بندہ ہے دکھنے میں دو بندے یا کچھ بندے ہیں لیکن خداوند عالم ان دکھنے والے دو یا کچھ بندوں کے اندر اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ ابابیل کے ذریعے سے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خدا ابابیل کے ذریعے سے ہاتھی والے لشکروں کو مار سکتا تھا وہ خدا ابابیل کی جگہ گھوڑوں کو بھی بیچ سکتا تھا کہ جاؤ گھوڑوں کے ذریعے سے مقابلہ ہوگا گھوڑے کے اوپر فرشتے بیٹھ کر آتے تلوار کے ذریعے سے مارتے نہیں خدا یہاں بھی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ثابت قدم کھڑے رہو گے تو میں چھوٹے چھوٹے کنکر میں اتنی برکت ڈالوں گا کہ ہاتھیوں کو بھوسا بنا دوں گا گھوڑا بھیج سکتا تھا خدا دوسرے جانوروں کو بھیج سکتا تھا چیل بھیج سکتا تھا ایگلز شاہین اوقاب پتہ نہیں جو بھی ابابیل کو بھیجا رہے ہیں اور ہم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کیا ہے کہ تم ارادہ کرو تم سوچو تمہاری مدد اور تمہارے چھوٹے قدموں میں ہاتھی کو بھوسا بنانے کی طاقت ڈالنا وہ میری ذمہ داری ہے لیکن تم آگے بڑھو تم صرف اپنے آپ سے نکلو اخرجت لناز تم اس دنیا میں آئے ہو انسانوں کے لئے ہم اگر اپنی سوچ کو بڑھا کریں گے تو خداوند عالم اپنے اس کام کو ہماری زندگی میں ہمیں دکھلائے گا اور اس کو بڑھا کرے گا لیکن عبداللہ بن زبیل جب خانے کعبہ کے پاس گیا تھا تو اس کا مقصد خانے کعبہ کو بچانا نہیں تھا اس کا مقصد خانے کعبہ کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانا تھا اگر وہاں بھی کوئی خانے کعبہ کو بچانے والا ہوتا تو خداوند عالم وہاں بھی مدد کرتا لیکن وہاں پر خانے کعبہ کو بچانے کے لئے نہیں تھے دونوں میں فرق ہے عبدالمطلب خانے کعبہ کو بچانے کے لئے رکے تھے عبداللہ بن زبیر اپنے کو بچانا چاہتا تھا لہٰذا ہم کو یہاں فرق دیکھتا ہے اور اس طرح سے ہمیں جنت البقی میں بھی اور جناب زینب کے روزے میں بھی دکھائی دیتا ہے جہاں پر اس زمانے میں حکومت کو بچانے کی ایک دوسرے سے لڑائی کی روزوں کو بچانے کے لئے کوئی آگے ویسے نہیں بڑھاتا جیسے بڑھنا چاہیے تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ منحدم ہوتے ہیں لیکن آج وہ لوگ کے جنہوں نے نزدیک سے کبھی اسلحے کو دیکھا نہیں ہے وہ لوگ کے جن کے پاس اپنے اتنے پرابلمز ہیں فائننشل اور ایکنومی کو لے کر میں ایران کا ذکر کر رہا ہوں حضباللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور دوسرے اس طرح کے ریزیسٹنس پاور کا ان کے اپنے بہت پرابلمز ہیں بہت سارے سینکشنز ہیں ان کی اتنی اطاقت مضبوط نہیں ہے جتنا دائش کے پیچھے جو بلوک کھڑا تھا وہ مضبوطی کے ساتھ تھے ویپنز کے حساب سے انٹیلیجنز کے حساب سے پیسے کے حساب سے ہر اعتبار سے وہ لوگ بہت مضبوط تھے لیکن یہاں پر خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو ہمارے زمانے میں ایک چیز بتا دیا ہے کہ اگر دکھنے میں کمزور ہیں تو کیا بات ہے کوئی بات نہیں لیکن کمزور لوگ بھی اگر میرے لوگوں کی اور میرے دین کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوں گے تو آج کے زمانے کے ہاتھیوں کو بھی میں ان کو ہرانے میں ان کی مدد کروں گا اور خداوند عالم نے یہ مدد کیا ہے کون یہ کہے گا کہ دنیا کے ویپنس اور دنیا کے انٹیلیجنس اور پیسے کا مقابلہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کر سکتے تھے نہیں خدا کی مدد ہے اگر آج ہم زیارت کے لئے آرام سے جا رہے ہیں آج زیارتیں اگر ہم کر رہے ہیں تو یقین جانی ہے کہ وہاں پر شہید ہونے والے مدافعین حرم ہماری زیارتوں میں وہ شریک ہے ثواب میں کیونکہ ان کی جان اگر قربان نہ ہوتی تو آج ہم اتنے امن و امان کے ساتھ میں اور سیفٹی کے ساتھ زیارت نہیں کر سکتے تھے خداوند عالم ہم کو اپنی سنت بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کھڑا رہے گا تو اس کے قدم میں اور اس کے کھڑے رہنے میں میں برکت عطا کروں گا اور یہ بارہا ہوا ہے کہ اگر کھڑے رہنے والے چاہے کم تعداد کے کیوں نہیں ہیں خداوند عالم نے اس میں برکت بہت بڑی عطا کیا ہے اور سب سے پہلی مثال میں نے اتفاق سے کربلا کی مثال دیا تھا کربلا اس کی بہت بڑی مثال ہے دکھنے میں بہتر لوگ ہیں صرف صرف بہتر لوگ ہیں لیکن یہ بہتر لوگ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو چودہ سو سال کے بعد بھی آج ہمارے ایمانوں کو زندہ کر رہے ہیں ہماری روح کو طاقت بخش رہے ہیں دکھنے میں ان کی تعداد کم ہیں دکھنے میں جنگ بھی بہت کم عرصے کے لیے ہے صبح سے لے کے عصر تک کے ہے لیکن اس کے اندر برکت کتنی زیادہ ہے کیونکہ اس زمانے میں حسین نے اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے مادی کمفرٹ زون جس یہ میں سمجھانے کے لیے کلمہ آدھا کر رہا ہوں اس سے نکال آتا ہوں اور صرف اپنی فکر نہیں کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام امام حسین کی اس زمانے میں فکر یہ تھی کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں ریفارم کرنا میری ذمہ داری ہے نیکی کی طرف دعوت دینا میری ذمہ داری ہے برائی سے روکنا میری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اب مجھے مدینے سے نکلنا ہوگا اس ذمہ داری بہت بڑی ہے لیکن لشکر کس طرح کا ہے لشکر کے اندر کون لوگ ہیں کاروان کے اندر کون لوگ ہیں جناب سکینہ ہیں علی اصغر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بیاں ہیں اور پھر اتنے بڑے مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے قربانی پیش کرنے کے لیے کربلا کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہم کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مقصد کو بڑا رکھو اپنے ویجن کو بڑا رکھو جس لیے اس دنیا میں آئے ہو اس کی طرف توجہ دو اگر اس کی طرف توجہ دوگے تو اس دنیا اور آخرت میں خداوند عالم تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے گا لیکن اگر اپنے آپ کو چھوٹا بنا لوگے فکر کے حساب سے ایک چڑیا کی طرح سوچنے لگو گے تو پھر تمہارا چونکہ مقصد ہی بہت چھوٹا ہے تو لگے رو اپنی ہی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں پھسے رو لیکن اگر مقصد بڑا رکھو گے تو یہ جو مشکلات ہیں نا ظاہری طور پر یہ مشکلات تو تم کو مشکلات نہیں لگیں گے اور یہ سبق بھی ہم کو کہاں سے ملتا ہے کربلا کے میدان سے میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ سب سے پہلے کہ میرے لئے فائدے مند اور پھر ہم سب کے لئے فائدے مند رہے اور وہ مثال کہ ابن زیاد امام حسین کے سر کی توہین کرتا ہے دندان مبارک اور ان کے لبوں کی اور ہونٹ کی توہین کرتا ہے نا ڈھنڈی کے ذریعے سے ایک لکڑی کے ذریعے سے اور توہین کرتے ہوئے جناب زینب کی طرف دیکھ کر یہ کہتا ہے دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تو شاید صرف یہ آنکھیں دیکھنے والی ہوتی تو کہتی کہ ہاں کتنا برا ہوا ہے لیکن نہیں جناب زینب اپنے ایمان اور اپنی بصیرت کے ساتھ جواب دیتی ہے ما رأیتو اللہ جمیلا میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے جو کچھ بھی تھا خوبصورتی ہے جمال خدا والدی شاید یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ جملہ ہم اس وقت کہہ پائیں گے اپنی زندگی میں کہ جس وقت ہم اپنے مقصد کو ویژن کو بڑھا کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں جو ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے جو ہمیں جناب زینب کے جملے سے پیغام ملتا ہے ورنہ کربلا کے میدان کا وہ ایک جملہ کہ جو امام حسین علیہ السلام جب آواز دیتے ہیں کون ہے تم میں سے جو ہماری مدد کے لیے آئے گا تو اس آواز کے بعد میں روایت کا جو جملہ ہے مقتل کے جو جملے ہیں کہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے کیوں رونے کی آواز بلند ہوئی کیونکہ ایک ننے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا گیا تھا یہ ننے سے بچے نے جو اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا اور ایک بچہ اگر جھولے سے گرتا ہے تو اس میں اتنا رونی کی کیا بات تھی میں مسائب شروع کرنے سے پہلے ایک سنکھے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا امام حسین علیہ السلام جس وقت مقتل میں جناب علی عزقل کو لے کر پہنچتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ کس طرح سے اپنے ہوتوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے میں اس روایت کی وضاحت کروں گا لیکن پوائنٹ کو پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مسائب کے بیچ میں اس پوائنٹ کی طرف پلٹنا مشکل ہوگا یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اسغر کے بدن میں اب جان نہیں تھی صرف اس کے ہوتوں میں جانتی اس کے سر کے پاس کے کچھ حصوں میں جانتی اتنا پیاسا ہے بھوک سے اس کی اتنی حالت بری ہو چکی تھی کہ بدن میں جان نہیں تھی لیکن جب امام کی نسرت کی آواز کو اس نے سنا ہے تو اپنے بدن کو اس کے باوجود کیوں کہ اس میں جان نہیں ہے کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو امام کی مدد کے لئے پیش کیا ہے اس عالم میں کہ جب وہ کروٹ نہیں لے پا رہے تھے اپنے آپ کو جھولے سے گرانا اس آواز کو سننے کے بعد میں یہ بی بیوں کو رونے پر مجبور کر رہا ہے کیونکہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے اتنے کمزور اور اتنے نہیں ہو چکے تھے کہ کروٹ لینے کی طاقت نہیں تھی امام زین العابدین سے ایک شاہ ساکر پوچھتا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا ہے کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح سے اپنے ہونٹ کھولتا اور بند کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی کسی مچھیرے کو دیکھا ہے مچھلی نکالنے والے کو جو مچھلی نکال کر ساحل پر سوکھے پر جب رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ مچھلی جب نکالی جاتی ہے تو خشکی پر آنے کے بعد سوکھے پر آنے کے بعد ایک مرتبہ اوپر اچھلتی ہے پھر زمین کی طرف آتی ہے اس طرح سے کچھ مرتبہ وہ اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے بدن میں جان کم ہو جاتی ہے اس کی انرجی جب کچھ برن ہو جاتی ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اچھلنے کی جو ہائیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس میں اچھلنے کی طاقت نہیں ہے وہ کبھی سیدھی طرف پلٹتی ہے کبھی الٹی طرف پلٹتی ہے اور جب سیدھی طرف الٹی طرف کچھ مرتبہ پلٹنے کے بعد پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنی ہی جگہ پر وہ مچلتی رہتی ہے ایک ہی جگہ پر ہے لیکن اپنے بدن کو وہ کسی طرح سے ہلاتی رہتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کا پورا بدن نہیں ہلتا ہے اس کی دم ہلتی ہے آخر میں بس اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب دم بھی اس کی ہلنا بند ہو جاتی ہے صرف اس کے ہونٹ کھلتے اور بند ہوتے ہیں اس حالت میں اگر مچھیرہ اس مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دے گا تو اب یہ مچھلی زندہ بچنے والی نہیں ہے کیونکہ اس کے پورے بدن سے اس کی جان نکل چکی ہے صرف اس کے ہونٹوں میں جان بچی ہے امام حسین علیہ السلام جناب علیہ السلام کو جس وقت اپنے ابا کے سائے میں لے کر دھوم سے بچانے کے لیے اپنے سائے میں ابا کے سائے میں لے کر یزید کے لشکر کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہوگی یہ کیسے ہونٹ کھولتا اور بند کرتا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بچے کو پانی مل بھی جائے گا تو اب میرا بچہ زندہ نہیں بچنے والا ہے لیکن پھر بھی عزیزانے گرامی کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے جب کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جس بچے کو دھوپ کی روشنی سے دھوپ کی تمازت سے بچا رہے تھے اپنے ہاتھ سے ایک باپ اپنے بچے کو جلتی زمین پر لٹا دیتا ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں جا کر پانی پیلوں گا تو تم آگے بڑھو اس کو پانی پلانے کے لیے پھر بھی جب کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے تو امام حسین پھر ایک مرتبہ علیہ السلام کو اپنی کون میں اٹھاتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں تم ہی تو اچھتے خدا کے فرزند ہو میرے بیٹے بس علیہ السلام نے اپنی سوکی زبان کو سوکے ہوتوں پر پھیلنا شروع کیا شاید پیغام دینا چاہتے ہیں کسی زاکر سے سنا ہے پیغام دینا چاہتے ہیں بابا بس اس سے زیادہ اب میری پیاس کے بارے میں ان کو نہ کہیے گا میں اپنے حسین کے ہوتوں کو تر کرنے کی کوشش کروں گا اسی عالم میں حرمولہ ایک تیرے سے شوبالی اصدر کی طرف روانہ کرتا ہے عزیزوں بس ایک تصور کیجئے گا آپ نے چھے مہینے کے بچے کو تو دیکھا ہوگا نا کتنا بڑا اس کا اثر اور کتنی بڑی اس کی گردن ہوتی ہے ایک نارمل تیر بھی اس بچے کے لیے ایک بڑا تیر ہوتا ہے لیکن جو تین بھال کا تیر ہوتا ہے جس کے تین مو ہوتے ہیں آگے سے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس چھوٹی سی گردن پر اور اس چھوٹے سے سر پہ جب وہ تیر لگتا ہے تو روایت کے جملے ہیں مقتل کے جملے ہیں کہا گیا ہے کہ زوبہ حتفل وہ بچہ زوبہ حتفل وہ چھوٹا سا بچہ اس طرح سے زبا ہو جاتا ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان کے ترمیان جتنی ہٹیاں تھی اس تیر نے اس کو چکنا چور کر دیا تھا اور تیر کے وزن سے فنقلب السبی وہ بچہ آپ میں باپ کے ہاتھ پر کروٹ لے لیتا ہے اَلَا لَعْنَكُ اللَّهِ کیا ہے ان کی رکاب میں شهادت کت saç یقف اَلَا لَمَةٍ علاوانید ایک